انام کشاشی کی کہانی ڈر کی ماری عورتیں انگریزی سے ترجمہ راؤ شاداب احمد ہم سات بہنیں ہیں سب کی سب ڈری ہوئی میری بہن اتیقہ جو ہم میں سب سے بڑی ہے سرطان سے خوفزدہ تھی جو اس کی دائیں چھاتی کو نگل بھی چکا تھا وہ ہر صبح اپنی چھاتی کی جگہ پلاسٹک کا ایک ٹکڑا اپنی انگیا میں ٹھوسنے لگی تھی یوں اس کی وضاقتہ سے غیر معمولی ظاہر ہونے کا اندیشہ جاتا رہا رات کو وہ لباس اتارنے سے پہلے اپنی خوابگاہ کی روشنیاں بجھا دیتی اور تب بچھو کے کاٹے ہوئے شخص کی طرح تڑپ کر وہ یہ مسنوعی چھاتی اتار پھینکتی وارڈروپ کی تاریکی میں اسے یوں دے مارتی کہ اس پر دوسری نگاہ بھی کہیں نہ پڑ جائے اتیقہ مستقل اس خوف کے ساتھ زندہ رہی کہ سرطان کہیں اس کی بائیں چھاتی اس کے میدے حلق رحم یا جسم کے دوسرے حصوں تک نہ پھیل جائے وہ تشویش بھرے ان مہینوں میں جینے کی عادی ہو گئی جو ہسپتال میں اس کی باقاعدہ حاضریوں میں فاصل تھے اگرچہ وہ خوف کی عادی پھر بھی نہ ہوئی میں اپنی سب سے بڑی بہن کے خوف کو دیکھا کرتی اور اسے بازووں میں لینے اس کے خوبصورت بال سہلانے اور خوف کے بھتنے بھگانے میں لطف لیا کرتی اور دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ میں اپنی بہن افاف کے لیے بھی یہ سب کچھ کر سکتی افاف اپنے شوہر سے خوف زدہ ہے اور جس طرح وہ مسلسل اس کے احساسات کو چلتا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہی طالب علم کے ساتھ محبت کرتی رہی تھی جو بعد میں آلہ تعلیم کے لیے ہالینڈ چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا افاف کا شوہر حسام اس کی پرانی پریم کہانی جانتا ہے لیکن گزری بسری باتوں کو دفن کرنے سے انکاری ہے جو ہی تھوڑی سی بھی شراب اس کے پیٹ میں پہنچتی ہے وہ افاف کو اس کی ناکام محبت کا قصہ یاد دلا کر اور یہ جتا کر کہ اس کا محبوب کس طرح یورپ کی عورتوں کو اس پر ترجیح دے گیا مسلسل تشدد کا نشانہ بنائے رکھتا ہے یہ روزانہ کی یاد دہانی اور اس کی بدنصیبی پر حسام کی بدنیتی بھری خوشی افاف کی ایک متوازن شادی شدہ زندگی کی سب امیدوں کو مٹائے جا رہی ہے وہ اس کی مسلسل احانت سے خوف زدہ ہے اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس کے اپنے ہاتھوں سے اسی کا گھر تباہ کروا دے گا میری بہن آتفہ کا کوئی شوہر نہیں کہ وہ اس سے ڈرے پھر بھی وہ خود وقت سے ڈری ہوئی ہے اور آئینے کے سامنے پہروں کھڑی ننی منی جھریوں کو چھوٹی اپنی نرم پلپلی ہوتی گردن کو کھیشتی خوشک جلد کے حصوں پر کریم ملتی اور سفید بال اکھارتی رہتی ہے بلا کسی فائدے کے حقیقت تو یہ ہے کہ عمر کا موضوع درمیان آتے ہی اس کی آنکھوں میں دہشت نظر آنے لگتی ہے یہاں تک کہ ہم دانستہ اس کی ہر سالگرہ کو نظرانداز کر دیتے اس کا ذکر تک نہ کرتے مبادہ وہ کئی دن کے لئے بیمار ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساتھوں کو بھی بیمار ہونا پڑ جائے میں خوف کی ہر قسم کو سمجھتی تھی ہر طرح کے خوف کو ماں سوائے اس خوف کے جو میری بہن وسال کو لاحق تھا یعنی اپنے دفتر کے افسرِ آلہ کا خوف یہ ایسا احساس تھا جو اس تازیم آمیز در سے زیادہ تھا جو عام طور پر ملازم لوگ اپنے نگرہ افسر کے لئے مخصوص رکھتے ہیں یہ سچ مچھ کا خوف ہے جو اسے ہر روز اپنے افسرِ آلہ کے تبادلے کی دعائیں مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کی تنخواہ سے کٹوتی اس کی ترقیے کو روکنے یا اسے ملازمت سے نکال پھینکنے کے بارے میں ریپورٹ لکھ سکے وسال نے پارٹی میں شمولت اختیار کر لی تھی صرف اس لئے کہ وہ اپنے افسرِ آلہ کے سامنے طاقتور نظر آسکے اگرچہ اسے سیاست کی علف بے کا بھی علم نہ تھا لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا اور وہ اس کی معمولی سے معمولی خطا کی توہمے رہا کرتا پارٹی میں خود اس کی پوزیشن اسے میری بہن کی ہر بددعا اور منت سے بچانے کے لئے کافی تھی کیونکہ نہ اسے برطرف کیا جا سکتا تھا نہ اس کا تبادلہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے پینشن پر بھیجا جا سکتا تھا وسال کو آخر تک اس کے رحم و کرم پر چپ چاپ اپنے وسوسوں کے ساتھ زندہ رہنا تھا ہم میں سے ہر ایک کا اپنا مخصوص خوف تھا میری بہن منال اپنے منگیتر کے لئے خوف زدہ تھی وہ اس کا عمزاد تھا اور وہ نوجوان تھا جس نے اسے اس حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ اس سے پیار کر دی ہے جب ان کی منگنی ہوئی تو منال اتنی خوش تھی کہ وہ حسین تر باوقار اور تابندہ روح ہو گئی اس کا منگیتر نادر حال ہی میں انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے ریزرف فوجیوں کے دستے میں بھرتی ہوا تھا لیکن جنگ چھڑ جانے کی وجہ سے نادر بجائے اپنی فوجی ملازمت دو سال میں مکمل کرنے کے جنگ کے دوران حاضر ملازم رہنے پر مجبور ہو گیا منال سوک کر بکھرسی گئی اس کی تابندگی رخصت ہوئی اس کی آنکھیں گدلا گئیں اور اس کا خوف اس کے جذباتی احساسات کو ویران کر گیا یا خدا اسے توپوں کا چارہ نہ بنا خدایا اسے بموں سے محفوظ رکھ اور قیدی بنائے جانے سے بچا خدایا اسے باحفظ و امان مجھ تک واپس پہنچا دے اور بدلے میں مجھ سے جو چاہے لے لے ہر بار جنگ کا نیا سال شروع ہوتے ہی منال کا خوف بڑھتا جاتا اور وہ خود کو خطرے کی تال کے ساتھ زندہ رہنے کی آدھی بنانے میں ناکام ہوتی گئی جب کبھی وہ کسی سپاہی کسی ہمسائے کے بیٹے کے موت سے وسال کی خبر سنتی تو کپکپاہٹ اور اینٹھن کے دورے سے گر پڑتی اپنے منگیتر کے جیتے رہنے کی خبر کے انتظار میں وہ مکان کی چھت پر دو دو تین تین دن چوبی گڑیا کی طرح کھڑی رہتی ایسے تاروں تم خوف کی ستائی عورتوں کو کیسے افلاک تلے زمین پر دیکھتے ہو ایسے ہی ایک دورے کے درمیان اپنے بال نوشتے ہوئے منال چلائی کاش میں یکدم ہی مر جاتی تاکہ سکون تو پا لیتی تب وہ اپنی چھاتیاں پیٹتی محض اس پشتاوے میں کہ اس کے موں سے ایسے ناشکر گزاری کے کلمات کیوں کر سرزد ہوئے اور خدا سے معافی مانگتی دری اصنا میری بہن مونہ کی خود کو زخمی کر لینے کی ساری کوششیں بیکار ہو جاتی مونہ وہ میری وہ بہن ہے جو صرف خود سے خوف زدہ ہے اپنے بے مہار جذبات سے اپنے بے روک ٹوک وفور جذبات سے اس آتشی بے تاپ فطرس سے اور ان نادر انوکی خواہشات سے جنہیں کبھی اظہار کا موقع ملتا کبھی نہ ملتا وہ ہم سب میں زیادہ جرت مند ہے کیونکہ وہ اس زمین پر کسی سے نہیں ڈرتی سوائے خود اپنے آپ کے اگرچہ اسے خوب اندازہ ہے کہ اس کی جرت اسے قدم با قدم تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے جب ہم ایک ساتھ تنہائی میں رازداری کی باتیں کرتے تو میں مونہ سے کہتی میں تمہاری جرت پر رش کرتی ہوں تب میں لکڑی کو کھٹ کھٹ آتے ہوئے قہقہ لگاتی اور جہاں تک اس کا تعلق تھا تو وہ خوف بھرے تیقن سے جواب میں کہا کرتی عورت میں جرت ایک مختصر زندگی کی حسین نشانی ہے میں ساتویں بہن ہوں میں ان سب چیزوں سے ڈرتی رہی جو میری بہنوں کو ڈراتی ہیں وہ سب چیزیں اکٹھی یک جا میں ہر دم اپنی منتظر بیماریوں سے ڈرا کرتی اور ڈرا کرتی ان برسوں سے جن کے دن اور مہینے کسی کتاب کے صفحوں سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹ جائیں گے اور میں موت سے ڈرتی جو کسی خونی ہاتھ کی طرح کبھی مطمئن ہوئے بغیر لوگوں کی زندگیاں نوشتی رہتی ہے اور عزیزوں اور دوستوں کا صفایہ کرتی رہتی ہے میں اپنے خاوند سے ڈرا کرتی اور اس کی بہن سے جو یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اور اس عمر پر ناراضگی کے جذبات چھپانے کی چندہ کوشش نہ کرتی کہ میں نے اپنے بچوں میں وہی لہجہ منتقل کر دیا ہے جو میرے پس ماندہ نواہی علاقے کا تھا میں ڈر کی ماری ساتھویں بہن تھی میں اپنے افسر آلہ سے ڈری ہوئی تھی در حقیقت دفتر کے سب افسروں سے کیونکہ میرے شوبے کا سربراہ مجھے کمپیوٹر کی طرح تیر بہدف دیکھنا چاہتا تھا جبکہ محکمے کا نگرانِ آلہ مجھ پر گندی نگاہیں ڈالتا رہتا تھا جو اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے تیزی سے میرے جسم سے ہوتی ہوئی ٹانگوں تک پہنچ جاتی تھی جہاں تک عملے کے نگران کا سوال ہے وہ کبھی میرے سیاسی رجھانات اور میرے اہل خاندان کے سیاسی رجھانات کے بارے میں سوالات کرنے سے باز نہیں آتا اور جہاں تک خوج لگا سکتا ہے لگاتا رہتا ہے اپنے خاون سے تو میں ڈرتی ہی ہوں لیکن میں کسی دلی تعلق کے امکان سے بھی خوفزدہ رہتی ہوں کہ اس ویران زندگی میں جو مجھے گھیرے ہیں فرار کا امکان بن کر سامنے نہ آ جائے اور یوں میں دوسروں کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ڈرنے لگے اور میں نے اپنی بہنوں کی آنکھوں میں پناہ لی جن کے ساتھ میرا کمرہ سانجھا تھا خوراک سانجھی تھی چادر جس کے تلے ہم سوتی تھی اور اوورکوٹ اور بالوں کی پینے سانجھی تھی مجھے ان کی آنکھوں میں کوئی رہنما روشنی تو نہ ملی لیکن اس خوفناک ڈر کی بازگش ضرور ملی جو ہم پر تاری تھا اور یوں میں دروں بین ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ وہ دن آیا میں اپنے ہر صبح کے معمول کے مطابق لڑکی کا ہاتھ پکڑے دونوں لڑکوں کو ساتھ لیے انہیں اسکول چھوڑنے نکلی منگل کا دن تھا جیسے سب دن ہوتے ہیں کسی بھی مہینے کسی بھی سال میں وہ ابھی سوئے سوئے ہی ہوتے کہ میں دفتر کی طرف بھاگنے سے پہلے ان کے مو دھولاتی پھر ان کے بالوں میں کنگھا کرتی ان کے بستوں میں کھانا ٹھونستی اور انہیں لے کر ان کے اسکول کی طرف بھاگتی اس دن خدا جانے مجھ پر کیا شیطان سوار ہوا کہ میں نے اپنا معمول ہی بدل ڈالا میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہم اسکول نہیں جائیں گے اور میں بھی کام پر نہیں جاؤں گی ہم بس پکڑ کر اس کے آخری سٹاپ تک جائیں گے اور راستے میں تیہ کریں گے کہ ہم کو باقی کا دن کیسے گزارنا ہے ہم نے بچوں کے بستے گلی کے نکڑ پر بیٹھی روٹی بیشنے والی عورت کے حوالے کیے اور بس کا انتظار کرنے لگے ہم نے خود کو صبح کے رش میں اپنے آپ کو سکیڑ کر اس کے اندر پہنچایا ہم تھوڑے تھوڑے بر افروختہ بھی تھے اس سنسنی خیز احساس کے مارے کہ ایک زبردست اور مختلف قسم کی تفریح ہمارے سامنے تھی بس کسی حاملہ عورت کی طرح آہستہ آہستہ چلی ایک کے بعد ایک اسٹاپ آتے گئے اور بس اپنے اندر سے سواریوں کو اگلتی گئی یہاں تک کہ ہم سب کو بیٹھنے اور ٹانگیں سیدھی کرنے کا موقع مل گیا میں نے اپنے بچوں سے کوئی بات نہ کی اور انہیں ان کی حیرت اور شوروغل میں مست رہنے دیا میں راہ کنارے گزرتے لوگوں کو دیکھنے میں مگن ہو گئی اور خود سے پوچھتی رہ گئی ان سب لوگوں میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جو پوری طرح خوف سے آزاد ہو خوف سے انجان ہو کر کوئی فرد کیسے جی سکتا ہے وہ کیسے چلتا ہوگا کیسے بولتا ہوگا کیسے ہستا ہوگا کیسے محبت کرتا ہوگا آخری سٹاپ پر ڈرائیور ایک استفہامی انداز میں ہماری طرف دیکھنے لگا یوں لگتا تھا اس نے ہماری آنکھوں میں وہ نگاہ بھاپ لی تھی جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا زندگی کے ساحل پر پہنچنے کے لیے جتن کرتے ہوئے شخص کی تنکے کو کھوشتی نگاہ سورج چڑھایا تھا اور تپش بڑھ گئی تھی ڈرائیور نے کچھ کلام نہ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی نیلی وردی اتار لی نیچے پہنی ہوئی نصف آستین کی سوتی قمیس اس کے لیے بہت تھی پھر وہ بس سے نیچے اترا اور بس کی منزل کا نشان اتار دیا اور نمبر پلیٹ بھی اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور خوب گہری سانس لے کر ہمارے ساتھ چل کھڑا ہوا بس ایسی گلیوں سے گزری جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بس نہایت حسین اور صاف سترے علاقوں میں خوبصورت مکانوں کے درمیان سے گزری اور کچھ عمارتیں راستے میں آئیں جو ایسے دفتروں کی طرح تھیں جن میں مہربان افسر عالی کام کر رہے تھے اور ملازم عورتیں ان کے ارد گرد نہایت سکون سے آ جا رہی تھیں مجھے معلوم نہ تھا کہ ہمارے شہر میں ایسا بھی جادو پنہا ہے جو چڑھتے سورج کی ٹکیا اور انسانی زندگی کے بڑھتے ہوئے ہم ہمیں کے لمز سے جاگ اٹھا تھا اس منگل کی صبح بغداد گرم ترین شہر تھا اور سب سے نازک بھی یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ ہم ان بھرے بھرے مادرانہ پستانوں سے آگاہ ہی نہ تھے لیکن بس یکائک رک گئی ڈرائیور نے اس قدر زور سے بریک کیوں لگائی کہ ہم اپنی سیٹوں سے اچھل کر سامنے جا گرے اور پھر واپس جا بیٹھے اور وہ حسین لڑکی کون تھی جس نے بس پر سوار ہونے کا اشارہ دیا تھا خودکار دروازہ کھلا اور ایک نوجوان عورت اندر آ گئی وہو بہو میری بہن منال کی طرح لگ رہی تھی میری بہن ہمارے خاندانی گھر سے اس قدر دور اس علاقے میں کیا کر رہی تھی منال سرخ لباس پہنے ہوئے اندر آ گئی حالانکہ اپنے منگیتر کی جنگ پر روانگی کے بعد اس نے اپنے تمام رنگین لباس چھپا دیئے تھے وہ سب کچھ ہسی میں اڑائے جا رہی تھی اور بچوں کو چومے جاتی تھی ہمیں یہ بتاتے ہوئے کہ وہ اس سفر پر جسے اس نے زندگی بھر میں ایک بار آنے والا سفر کہا ہمارے ساتھ رہے گی اس سے پہلے کہ منال ٹھیک طرح سے بیٹھ پا تھی بس دوبارہ رکی اس بار بس اس لئے رکی کہ میری بہن اتیقہ اس میں سوار ہو سکے اس نے اپنے بال ایک چٹیا کی صورت میں گوندے ہوئے تھے جو نازو انداز سے اس کی پشت پر لہر آ رہی تھی پہلے وہ اپنے بال کسی دیہاتی بڑھیا کی طرح جوڑے کی صورت میں سر پر باندھا کرتی تھی اتیقہ نے سرزنش کے انداز میں ہماری طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر کہا تو یوں تم دونوں میرے خلاف سازشیں کرتی ہو اور میرے بغیر ہی زندگی میں ایک دفعہ آنے والے سفر پر چل دیتی ہو بس ہمیں لیے ہوئے ایک جوش بھرے انداز میں یوں چل رہی تھی جیسے کسی مانوس ہنگامے سے بھرپور موسیقی کی سرگرمی میں روا ہو جب یہ تیسری دفعہ روکی تو مونا اندر آ گئی بغیر ہم سے سلام دعا کی زہمت کی ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی اور سٹیرنگ ویل پر جمع اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک پرانی فلم کا گانا اسے گا کر سنانے لگی پھر وسال اندر آئی بھلا ہفتے کے بیچوں بیچ وہ اپنا کام کیسے چھوڑائی اور اپنے سخت گیر افسر کا اطاب کیوں کر مول لیا شہر کے مضافات میں پہنچ کر ڈرائیور نے افاف اور اس کی بیٹی سبا کے لیے بس روکی وہ ایک سوٹ کیس یوں اٹھائے ہوئے تھی جیسے کسی طویل سفر پر نکل رہی ہو اس کی وضع سے گھر چھوڑنے پر کسی رنج کے آثار نظر نہیں آتے تھے جب آخر کار میری بہن آتفہ بس پر سوار ہوئی تو ہم سب اس کے چہرے پر پھیلی اس تابندہ مسکراہت کو دیکھ کر کھل کھلا اٹھے جو اسے اپنی عمر سے دس سال جوانتر بنا رہی تھی ہم میں سے کسی نے نہ پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس بات پر ہم سب کا اتفاق تھا کہ یہ سوال نظر انداز کر دینے کے لائق ہے خاص طور پر اس ڈرائیور کے ساتھ جو آسمانوں سے اترا تھا ہم تو بس یہی چاہتے تھے کہ نکل جائیں اور ہم کو یقین تھا کہ جب تک ہم ساتھ ہیں تمام سمتیں یقصہ ہیں شہر اب بہت پیچھے رہ گیا تھا اور ساحل سمندر ہمارے سامنے پھیلا ہوا تھا مجھے پہلے معلوم نہ تھا کہ ہمارا شہر کسی طرف سے بھی سمندر کے قریب ہے میں نے کبھی اس بارے میں فکر نہ کی کیا میں اٹلس کی مانوں اور خود اپنی آنکھوں دیکھی کو جھٹلا دوں ہم ریتیلے ساحل پر پہنچ گئے بڑے لوگ بچوں سے بھی آگے دورتے ہوئے بڑے کون ہیں بچے کون ہیں عمر کیا چیز ہے زندگی کیا ہے مسررت کیا ہے خوف کیا ہے محبت کیا ہے آزادی کیا ہے دیوانگی کیا ہے یہ سوالات ایک وسیع خالی میدان میں اور ناممکن پر کھلتے ہوئے آسمان تلے مسترط کر دیے جاتے ہیں ہم اپنی فینٹیسیوں کے ساتھ اپنے سائیوں سے دور لگاتے ہوئے بھاگا کیے حتیٰ کے لہروں تک پہنچ گئے ہم لڑکھڑا رہے تھے اور قہ قہ لگا رہے تھے اور انتہائی مسررت میں چیخیں مار رہے تھے ہم ڈرائیور سمیت نمکین گہرائیوں میں جا گھسے ذہنی سکون کے پانیوں سے اپنی آنکھیں دھوتے ہوئے جبکہ ہم اپنی جلدوں کو کھردرے اکھڑتے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ اترنے والے جالوں سے آزاد کر رہے تھے نایاب لمحے کی کھوج میں اپنی بدنی اور جذباتی لگن کی شدت کے درمیان حتیقہ کی آواز ہم تک آئی جو زندگی کے مخفی ترانے کی مدھا میں گا رہی تھی اپنے چہروں پر ریت اور نمک ملے ہم اس کی طرف مڑے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی چوٹیا کھل چکی ہے اور اس کے بال ہر سمت میں تیر رہے ہیں اور اس نے اپنے کڑے ہوئے سفید بلاوس کے بٹن کھول کر خود کو مکمل طور پر سورج کے سپرد کر دیا ہے ہم یہ نظارہ دیکھ کر ساکیت و سامت رہ گئے بلاوس سے توانائی سے امٹتی ہوئی دو شاندار چھاتیاں ظاہر ہو چکی تھی ہم حیرت کے مارے صدمے سے نڈھال پانی میں جھگ گئے یہ بات کہ سمندر بغداد تک چلا آیا ہے زیادہ قابل قبول تھی بنسبت اس کے کہ میری بہن اتیقہ کے سینے پر اس کی کٹی ہوئی چھاتی واپس آ جائے وہ ریت کی وسطوں میں رقص کر رہے تھی بال کھلے ہوئے بلاوس کھلا ہوا پیروہیت کی طرح خداوں کی بھکتی میں مگن زندگی کے مخفی طرانے کی تعریف کے گیت گاتے ہوئے کیا وقت ہمارے لئے اسی طرح گزرا جس طرح یہ باقی انسانوں کے لئے دنیا کے دوسرے خطوں میں گزرتا ہے کیا ہم نے اتفاق نہیں کر لیا تھا کہ وقت اور اس کے تمام مترادف الفاظ ممنوع اسما ہیں ڈرائیور نے سورج کی طرف دیکھا جو خود کو افق کے پال چھپایا جا رہا تھا اور اپنے سر سے ریت پوچھتے ہوئے خود کو مونا کی آغوش سے الہدہ کیا تب کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ تالی کی طرح بجا کر کہا کہ واپسی کا وقت ہو گیا ہم پر سکون کا جو احساس چھا گیا تھا واپسی کا حکم سن کر اس کا گلہ گھڑ گیا ہم نے احتجاج کی کوشش کی تو احتجاجی دلائل میں ہماری آوازیں گڑمڈ ہو گئیں لیکن وہ مسر رہا ہم نے اپنی جنت میں موجود واحد آدم سے کہا چلے جاؤ اور ہمیں یہیں چھوڑ دو اس نے کہا میں تمہیں لائیا ہوں اور تمہیں واپس بھی لے کر جاؤں گا ہم نے اس کی خوش آمدیں کی اپنی زیادہ سے زیادہ ہنر مندانہ حکمت عملیاں آزمائیں اور اچھوتے لالش دیئے لیکن وہ اپنے فیصلے کو بدلنے پر آمادہ نہ ہوا وہ کسی نڈر اساتیری وجود کی طرح ریج سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے جیسے وہ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف اس بس میں لے جانا چاہتا ہو جو کسی اداس مینارے کی طرح کھڑی تھی ہم بد تینت نہ تھے بات صرف اتنی تھی کہ زندگی میں ایک ہی بار آنے والے اس سفر کو کسی اجنبی کے فیصلے کے تحت ختم تو کیا نہیں جا سکتا تھا اگرچہ وہ ایک موجزے میں ہمارا ساجی بھی تھا اس نے ہمیں بازووں سے پکڑ کر کھینچا اور ہم سب اس کی گرف سے نکل بھاگی وہ پھر ایک بار ہماری طرف آیا اور ہم نے اس کے خلاف ٹولی بنا لی اس نے آتفہ کو ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس لیے ہم نے اپنی مٹھیاں بلند کی اور اس پر حملہ کر دیا سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور ایک شفاف تاریخ کی چھا رہی تھی سات بہنوں نے دوبارہ مقصد کی یک جہتی حاصل کر لی تھی جو وہ بنا پشتاوے کے خوف میں گم کر بیٹھی تھی مونا نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جس پر وہ بوسے نچھاور کرتی رہی تھی اور اسے پیچھے کی طرف موڑنے لگی جبکہ افاف اور منال نے اس آدمی کی ٹانگوں کو گرفت میں لے کر بے بس کر دیا جو اس غیر معمولی رات میں ہم اپنی دیوانگی میں توانہ ترین ثابت ہوئیں وہ ایک پر قوت مرد تھا اور ہم ماتہت عورتیں جن کی تربیت خوف میں ہوتی ہے لیکن ایک لمحے کے ذہنی سکون کی جویا عورتیں اور یوں ہم نے اسے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ گھیر لیا ہم اسے ہر ایک اس کی آنکھوں میں پنجے گار دینا چاہتی تھی لیکن آئین وقت پر عطیقہ کی آواز آئی آخری حملہ میرے لئے چھوڑ دو عطیقہ نے جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بیماری کے محاصرے کے بعد مکمل صحتیابی جس کے بشرے سے ظاہر تھی اپنے خوف کی چپ سے آزاد دھلے دھلائے ہاتھ لیے ذرا سی بھی ہچکی چاہت کے بغیر جہد آزما مرد کے گلے کو پکڑ لیا اس کے گرد کھڑے ہوئے ہم نے اپنی کمزوریوں سے ایسی قوت قصب کی کہ ہم نے بغداد کے سمندر تک لانے والی وہ سانسیں ہمیشہ کے لئے گھوٹ دیں جو ہمیں دوبارہ واپس لے جا سکتے تھیں